مرڈر کیس کے حوالے سے یا کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس میں جو ملزم ہوتا ہے وہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ وہ بری ہو جاتا ہے عدالت اس کو بیل دے دیتی ہے اس کی کیا مین ریزن ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے سر موجود ہیں ایڈوکیڈ اسٹین ہیدر صاحب اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جی سر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کریمنل ٹرائل ہوتا ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی بیسیس پر ملزم کو رہا کر دیا جاتا ہے اب یہ لاہ سیٹل ہو چکا ہے ایک یونیورسل لاہ ہے کہ جو بھی بینیفٹ ہوگا پروسیکوشن کی سٹوری میں یا پولیس کی سٹوری میں اگر کوئی سکم باقی رہ جائے گا قانونی طور پر تو اس کا جو ایوری کوئن ہے وہ شل بھی ڈیپوزٹ ان دا اکاؤنٹ آف دا کیوزٹ اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوگا اب اس میں اگر ہم سیف ایکزمپل آپ نے تین سو دو کی کیس کا مرڈر کی کیس کا حوالہ دیا تو اس میں جب عدالتی کسی کو سزا یا جزا کا فیصلہ کرتی ہیں تو اس میں تین ایلیمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اکولر آکاؤنٹ اکولر آکاؤنٹ سے مین کہ آپ کا آئی ویٹنس کون سا تھا اس وقت جب یہ وکوہ رونما ہوا اور دوسرا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے ریکووریز کا جو بھی اس میں آلائے قتل مثال کی طور پر استعمال ہوتا ہے یا کوئی بھی اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہے کوئی ویپن استعمال ہوتا ہے تو کیا وہ ریکوور ہوا ہے یا نہیں ہوا اور تیسرا جو موس ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے میڈیکل آکاؤنٹ میڈیکل اکاؤنٹ میں اس کا پوسٹ مارٹم ہے اس کی فرینزک ہے اور اس کی جو ایمپٹیز ہیں وہ کیا ٹیسٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی لیبارٹری سے اور اس کا جو خون الود کپڑے تھے وہ کیا ٹیسٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے تو یہ جو میڈیکل اکاؤنٹ اکولر اکاؤنٹ اور ریکووریز کا جب ٹرائنگل آپس میں ملتا ہے تو کوئی بھی اکیوز کو بری ہونے سے سزا ہونے سے نہیں بچا سکتا لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی کانٹرادکشن آ جاتی ہے تو وہ کربوریٹ نہیں کرے گی اس ٹانس کو جو مدعی نے پہلے دن سے ایف آئی آر میں لیا ہوتا ہے اب اس چیزوں میں بیسیکلی ہم کچھ ایسی گلتیاں ایف آئی آر ریجسٹر کرواتے ہوئے کر جاتے ہیں جو لا شعوری طور پر ہماری جو پروسیکوشن کی سٹوری ہوتی ہے اس کو وہ فیٹل کرتی ہیں اور اس کو نقصان پنچاتی ہیں اور اس کا بفائدہ جو ہے وہ بلاخر ملزم کو پہنچ جاتا ہے اور ہم یہ بھی کرتے ہیں اس میں کہ جب ایک قتل ہو جاتا تو وہ ایک بندے نے کیا بہتا ہے لیکن جو اس فیملی کے جتنے بھی کی فیکٹرز ہوتے ہیں کی پرسنز ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بائی سپریڈنگ دا وائبر نیٹ ہم ان کو بھی اس میں انوالو کر لیں تاکہ وہ اس ملزم کی مدد نہ کر شکیں اور وہ خود اس کیس میں پنس جائیں جب ہم وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایکچول ملزم ہوتا ہے وہ بھی بھری ہو جاتا ہے اس موقع پر آپ ہمارے ویورز کو اور عام شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ خدا نہ خاصتہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کو امیجیٹلی رپورٹ کرنا چاہیے پولیس کو اور دوسری بات ہی ہے کہ ان کو سچ بولنا چاہیے جیسے ہی مقدمہ جیسے وقوع رونما ہوا ہے پولیس کے علم میں لانا چاہیے اور اس کو پھر ایکٹیولی پسو کرنا چاہیے اور ان کو کسی بھی ایڈوکیٹ کی ایڈوکیسی سولیسٹ کرنے چاہیے اس میٹر کے اوپر کہ اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ معصومیت میں ایک بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اور پولیس پہ بڑی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ جو ایک معصوم آدمی ہے گلی سے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو ہے اس کو نہیں پتہ کہ قانون کی کیا کیا لوازمات ہیں کیا کیا اس میں انگریڈینٹس ہیں کیا کیا ایلیمنٹ ہونے درکار ہیں ملظم کو سزا دلوانے کے لیے تو پروسیکوشن کو اپنا رول پلے کرنا ہے سیول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور ہمارا میڈیا کے تھوہ ہم جو رول پلے کر رہے ہیں دس ایس آلسو ایفیکٹیو ٹو سپیٹ دا ویرنیس ان دا سیول سوسائٹی ان سیٹیزن آف تا پاکستان ناظرین یہ تھے ایڈوکیٹ اسنین حیدر صاحب جو کہ بہت اچھی طریقے سے بتا رہے تھے کہ اگر کوئی اس طریقہ کا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو جو شہری ہیں اور جو شہری ہیں ہمارے ویور جو ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے اور جو مین ایکیوزٹ ہے اسی کو وہ اگر نظر میں رکھیں گے اور اسی کی ایف آی آر میں نام دیں گے تو تب ہی ان کو فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ یہ اسمان پراچہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ